اسلام علیکم دوستو جنت مبائل شاپ سے اسنان علی بات کر رہا ہوں دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے گرینڈ پرائیم کا جو چارجن جیک ہے وہ کس طریقے سے سوڑ کرنا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ ابھی اس کا ڈسپلی چارجن جیک ہم اس کا ریموف کر چکے ہیں پوائنٹ ہم نے صاف کر لینا ہے اس کے بعد کے جو پروسیس ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ جو چارجن جیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے پیچے دو جہاں پہ اس کے یہ یہاں پہ اس کی سپورٹس ہیں جو یہاں پہ ان سراخوں میں جاتی ہیں وہ دو سپورٹس جو ہے ہم اس کی توڑ دیں گے ریموف کر دیں گے اور اس کی یہ جو پتری ہے اس کو ہم نکال لیں گے باہر ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ پتری ماری باہر نکلا ہے یہ اور یہ جاک کے ہمارے پوائنٹ جو ہیں فری ہو گئے ہیں کس چیز سے فری ہو گئے ہیں ازاد اس وقت سے ہو گئے ہیں کہ یہاں پہ اگر ہمیں کاویہ بھی use کرنا ہے پڑے تو ہم آسانی سے پوائنٹ ہی ہمارے سب نظر آئیں گے اور یہ سوڑ بھی بہت اچھے طریقے سے ہوگے اس کے اوپر یہاں پ پیسٹ لگا کے سب سے پہلے اس کی جو پوائنٹ ہے یہ ہم سولڈ کر لیں گے کابیے کی مدد سے اس کا مائک ہے مائک کو آپ نے ہیٹ پروٹیکٹیٹ ٹیپ کے ساتھ کور کر لینا ہے اس کو لے لینے ہے سولڈر پیسٹ ٹھیک ہے کافی صاحب دو سب وہ کہہ رہے ہیں ہم جب کرتے ہیں تو ہمارے سے یہاں پر پوائنٹ جوائنٹ ہو جاتے ہیں تو ان کو لگانے کا طریقہ بتا دیتا ہوں لگانے کے بعد آپ اگر صفائی نہیں کریں گے تو آپ کے پوائنٹ جوائنٹ ہو جائیں گے یہ دیکھیں یہاں سے میں صفائی کر رہا ہوں پوائنٹوں کو اس سائٹ سے اندر کی سائٹ سے جو جاک کے اندر والی سائٹ ہے یہاں سے صفائی کرنی ہے ان کی اور یہاں پر پچھے والی سائٹ بھی یہ لگا رہے گا سولڈر میں اس کے پر فلکس لگا رہا ہوں چلے فلکس تھوڑی بہت ان پوائنٹوں میں بھی لگا دیتے ہیں جو سائٹوں پہ ہیں موسیقی 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 ہمارا چارجنگ سٹارٹ کر دی اس نے 42 فیصد اس کے اندر چارجنگ ہے نیچے سے دکھا دی تو میں آپ کو کتنے امپیر لے رہی ہی ہے 3 کی چارجزی کے اپر 600 میلی ہمپیر لے رہا ہے جب اس کا سامسنگ کا چارجز شاہیے تو یہ 900 میلی امپیر پر چلا جائے گا 600 میلی امپیر بھی جائے چیز فاس چارجنگ کرے گا ٹھیک ہے اس طریقے سے چارجنگ جا لگتے ہیں سامسنگ کا لگانے کا ٹائم ٹوٹل آپ کے 30 سے 1 سیکنڈ سے 1 مند لگتا ہے ایک میٹ کا کام ہے جو لوگ پریشان ہے اس چیز سے کہ ہم جب چارجنگ جا کے لگاتے ہیں تو ہمارا جو ہے مائک خراب ہوئیت ہے مائک کے اوپر آپ نے ہیٹ پروٹیکشن ٹیپ ہے یہ ہیٹ پروٹیکشن ٹیپ ہے یہ والی یوز کرنی ہے آپ نے چوڑی والی ٹھیک ہے جن ون موبائل کو میں نے بھی اون کر لیا اون کر کے چارجنگ بلے گئی ہے اس کو ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں چارجنگ بل کو لے ون کر رہا ہے چارجر اتار کے دوبارہ کنیکٹ کرتا ہوں میں چارجر اتار دیا میں دوبارہ کنیکٹ کر رہا ہوں دیکھ سکتے ہیں یہ جن دوستوں کو یہ پرولم آتی ہے کہ جب سامسان کے ممبائلوں کے چارجنگ جیک لگاتے ہیں تو یا تو مبائل خود با خود اون ہو جاتا ہے یا کبھی کبار ان کا ایشو یہ آتا ہے کہ چارجنگ آف کار کے کار اون کر کے چارجنگ نہیں کرتا تو وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جب آپ لگائیں گے سولڈرنگ آئرن سے لگائیں گے نا جب آپ چارجنگ جیک تو یہ مسئلہ کو فیس کرنے پڑیں گے لیکن جب آپ ہیٹ گان سے لگائیں گے تو آپ آپ کو اس طرح کا کوئی مسئلہ جو ہے آپ کو فیس نہیں کرنا پڑے گا بلکل آپ کی چارجنگ یعنی کہ سموت چارجنگ کرے گا اور جیک کی فیٹنگ سب کچھ